بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین کرم میں ہوں فیصل سیئید آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کہ تو آپ جہاں بھی ہوگی رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سنگی ناظرین کرم جس کا بہت چھوٹا وہ ہو گیا گورنن نے اسمبلی تحلیل ہونے سے روکنے کے لیے وزیر آلہ کو ڈی نوٹیفائن کر دیا بڑا دلچسٹ کھیل ہے کھیل چل رہا ہے پہلے خود ٹک رہا تھا عدالت کے لیے کھیل چال رہا ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالت میں چلی جاتی ہے عدالت جو ہے وہ گورنر صاحب کے اس نوٹیفکیشن کو سسپینڈ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے جناب جو اس وقت پنجاب میں گورنمنٹ ہے وزیر آلہ کو بہال کر دیتی اس کی کابینہ کو بہال کر دیتی ہے مگر ساتھ ایک شرط رکھی جاتی ہے شرط رکھی جاتی ہے کہ ہم آپ کو بہال کر رہے ہیں آپ ہمیں ایک بیان حالفی دیں کہ آپ اسمبلیہ تعلیل نہیں کریں گے گور کیجئے عدالت کہہ رہی ہے اپنے اسمبلیہ تعلیل نہیں کرنی سے پہلے کسی خوش تھی اسمبلیہ تعلیل نہیں کرنی گورنمنٹ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی تھی کہ اسمبلیہ تعلیل مت کریں خرید افروت کا بزار کرم کیا گیا جناب عاصف علی زدلانی صاحب آئے یہاں دا کہ ممبران کو ساتھ ملانے کے بعد ایک اگلے بزرعالہ کے لیے جبی شیرانیوں وغیرہ سلوازی گئی مگر اس میں ناکامی کے بعد گورنمنٹ نے اپنا اصل اور سوک استعمال کر اصل اور سوک ہی کہیں گے نا اگر عدالت گورنمنٹ کی خواہش پوری کرتی ہے جو گورنمنٹ چاہتی ہے اسمبلیہ تعلیل نہ کریں تو اسمبلیہ عدالت بھی یہ کہتی ہے اسمبلیہ تعلیل نہ کریں لکھ کے دیا میں پرویزلائی صاحب نے اور انہیں مشاورت کا موقع دیا جی وقفہ تھا وقفے میں مشاورت کریں کہ اسمبلیہ تعلیل نہیں کریں گے عمران خان صاحب جو ہے مجبور انہوں نے لکھ کے دانا پڑا مگر انہوں نے کنڈیشنل بیانے الفی دیا ہے کہ ہم گیرہ جنویر تک اسمبلیہ تعلیل نہیں کریں گے اس سے پہلے یہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے عمران خان صاحب اور اس کے بعد اسمبلیہ تعلیل کر سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت فردر کیا کہتی ہے وہ کیا یہ کہتی ہے کہ اگلے الیکشنوں تک آپ نے اسمبلیہ تعلیل نہیں کرنی اب عدالت مزید کنڈیشن کیا لگا سکتی ہے جی بیانے حرفی دے دے آپ کہ کون کون صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے یہ فلاں فلاں صاحب نہ آئے تو الیکشن لڑیں عدالت ہے نا جی عدالت کا حکم میں کوئی اس کی حکم عطولی نہیں کر سکتا گورنمنٹ کی جو ہے وہ تشفی ہو گئی ہے خوش ہے گورنمنٹ والے اب جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ہو سکتا ہے بیانے حرفیس چیز کا بھی عدالت طلب کر لے کہ آپ الیکشنوں کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے جنرل الیکشن جو ہے وہ آپ نے اس کے لیے کوئی شور نہیں کرنا کوئی ہوگا نہیں کرنا آپ نے کنڈیشن جو ہے کچھ بھی لگا سکتے ہیں نا جی تو مطلب یہ ہے کہ اس نظام میں اس نظام کے اخلاق جو کھڑا ہوتا ہے اس میں اس کے اخلاق پورا سسٹم خلاف ہے اس کے بے شک عمام اس کے بائیس کروڑ کی بائیس کروڑ عمام ایک شخص کے ساتھ ہے ایک لیڈر کے ساتھ ہے پاپوڈر ہے وہ مگر سسٹم کو چلانے والے جو ٹولز ہیں اگر وہ ایک طرف ہو جائے تو وہ اکیلا بندور بائیس کروڑ عمام بائیس کروڑ عمام کا تو خان صاحب کہتے ہیں نا بیڑ بکری ہیں یہ اور بیڑ بکری ہیں یہ نا دیکھیں آج آئی ٹین میں دماغہ ہوا ہے اسلام آباد میں ٹھیک ہے ہوتا رہے لوگ پر رہے ہیں نہیں جاتے نہیں جائیں بارڑ میں لوگ لوگوں کے کہے کوئی عدالت اس لیے نہیں کھلتی کہ اس گورنمنٹ کو یہ پابند کریں کہ آپ عوام کے مسائل حل کریں عوامی نماندے خیر یہ تو عوامی نماندے نہیں ہے ان کے نیچے تو جا کے کرسیاں رکھی گئی ہیں کرسیوں پر بٹھا کے انہیں جناب تخت پر براجبان کیا گیا ہے کہ جناب لوگ مزے کرو آپ آپ کی پانچوں کی میں نیپ ترمیم کر کے سارے کیس ختم کرائے گئے عدالتی نظام ہمارا ایسا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوٹ کو لکھتا ہے سپریم کوٹ کو سائفر کے معاملے میں تحقیقات کرائی دیں اس کے معاملے میں کیا وہ ابھی تک پشرفت ہوئی ہے کوئی آپ کے سامنے اس کے علاوہ جائیٹیز بنتی ہیں کسی کا کوئی ڈریکشن نہیں آتی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ عرفہ یاد نہیں ہوتی وہ کیس پڑے ہوئے ہیں کتنے ڈھیر سارے جناب کیس اس وقت نیپ ترمیم کے خلاف پیٹی آئی وہ دیکھیں وہ لمبی تاریخیں دی ہوئی ہیں موجہ مارنگی کوئی بات نہیں کیس مزید بھی کیونکہ فیصلے اس لی نہیں ہوتے تاکہ سارے افراد جو ہے جس جس نے نیپ قوانین میں ترمیم سے مستفید ہونا ہے کوئی رہ نہ جائے پھر عدالت فیصلہ کرے گی بات پہ جب دیکھا جائے گا اب اس صورت رات والی صورت اعلیٰ علیہ سے پہلے کہا جا رہا تھا نہیں ڈینو ڈیفائی نہیں کرے نہیں کرے پھر کہا جا رہا تھا گورنر پر اختیار نہیں ہے اختیار کیسے ہو سکتا ہے وزید اعلیٰ جو ہے وہ ایک الیکٹڈ میمبر ہے اس کو عوام نے منتخب کیا ہے عوامی نمہندوں نے اسے منتخب کر کہ اس سیٹ پہ بٹھایا ہے تو ایک گورنر جو ہے وہ جو ایک وفاقی گورنمنٹ کا ایک نمہندہ ہوتا ہے جو اس کے پاس ایڈنسٹیشن ہوتی ہے گورنر سے پہتی ہے وہ معاملات کو وہ عوامی نمہندے کو تو نہیں کر سکتا وہ کیسے وہ کر سکتا ہے ووٹوں سے جس بندے کو بٹھایا ہوئے وہ سے اتار دیا جا بھئی چھوٹی کر اس طرح تو پھر پریزیڈنڈ علی صاحب بھی پریم نیسٹر کو کہہ سکتا ہے چلو بھئی چھوٹی کر نوٹفکیشن جاری کرتے ہیں آئین کی اخلاع ورزی پھر آئین سے کھلنا ہی ہے تو سارے کھلوار کرے پھر اس میں کوئی ایک شخص باؤنس تو رہی ہے نا کہ آدھے آئین کے بابانے اور آدھے جو ہے تو اپنی مرضی منوانیہ کرتی پھریں تو یہ حالات ہیں جی ملک کے حالات باقی جو ہے وہ کس طرف جاری ہیں سٹاک ایکسچینج کرتا جا رہا ہے ڈالنے اوپر جا رہا ہے عوام ماری ہے عوام تو ہے ہی بیٹ بکری ہی مرتے نہیں اس کا تو خیر ذکر کرنا یہ مناسب نہیں کوئی ادارہ بھی سمجھتا بہرحال اب اگلے انتخابات کے لیے راہ مار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو عبدتہ یہی ہے کہ اب عدالتیں بیچ میں پڑ گئی ہیں عدالتیں اگر بیانے حلفی لے رہی ہیں کہ اسمبلیاں نہیں توڑنی کہ عدالتیں ہی اس پہ وہ ٹھپا لگا دیں گی الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتے اس گورنمنٹ کو چلنے کیے دیا جائے کوئی مطالبہ نہیں کرے گا الیکشن اس کا اس طرح کی علاہ چل رہے ہیں باقی باقی کیا کہ کچھ کہنے کے دیکھ کے ہم تو حیران رہتے ہیں ہم کیا ساری دنیا حیران رہتے ہیں کہ جناب وزیر اعلیٰ ہے اس نے کہا ہے کہ آپ گورنر کے سٹیپ کو چیلنج کیا ہے کہ آپ کا در اقتیار نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے تو انہوں نے رات کو جناب چیف سیسٹی سے زبردستی سائن کروئے ہیں کر منظر گیا ہوگا تو اللہ مالک جی ابھی کھیل تماشا شروع ہوئے عدالتوں کے ذریعے تو دیکھیں آگے گے خودتا ہے کیا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اس درتمان کے لیے دعا کیجئے گا اس کے اسلامتی کے لیے دعا کیجئے گا عدالت تو سارے پورے سسٹم جو ہے وہ شاید کچھ بھی نہیں سیدھا ہونے دیں گے عمران خان صاحب کو اٹھانا ہے راستے سے کیونکہ سوچ یہ ہے کہ عمران خان اگر آئے گا تو جواب طلبی ہوگی اس کو کسی صورت ایسا لگتا ہے اب تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو اس سسٹم سے نکال کے ہی سارے انتخابات بھی ہوں گے سب کچھ ہوگی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ خوف ہے خوف یہ ہے کہ اگر یہ شخص آ جاتا ہے تو ابھی جتنے یہ نیب کے قوانین اور یہ سارے کیس یہ واپس کھولیں گے واپس سزائے ہوگی آپ یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا خوف ہے جو کبھی بیماران خان کو واپس نہیں آنے دیں گے آرڈیوز ویڈیوز آپ کو پتہ ہے آرما عزمان چکے ہیں بردان تو انسک کے ذریعے کروا رہے ہیں آگے دیکھیں کیا عزمائے لیتا ہے تو ٹھیک ہے جی پاکستان سلامت رہے ہم اور آپ ہمارا تو پہلا اور آخری جو ہمارا مسکن ہے وہ اپنی دھرتی ہے ان لوگوں کا کیا احنات اچھے ہوتے ہیں واپس آتے ہیں بری ہوتے ہیں بہر چلے جاتے ہیں ایسی جلتا ہے پاکستان زدہ بات پاکفاج پائندہ بات موسیقی